میں آپ کی نظر کرتا ہوں بڑا خوبصورت کلام ترنوں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی صحبت میں بیٹھ کے برکت ہو جائے گی یہ کلام ہے سیدی علیہ حضرت کے جو پیر خانہ ہے مار حیرہ شریف آپ کے بزرگ ہیں حضرت اشرف میاں برکاتی ان کا خوبصورت کلام ہے بڑا خوبصورت کلام اہلِ زو کی نظر اور جہاں آپ جیسی شخصیات بیٹھیں تو پھر لطف جو ہے وہ دبالہ ہو جاتا ہے محبت کے ساتھ درودِ پاک کا نظرانہ پر اشکال لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دھرودِ لب پہ خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں درودِ لب پہ خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں حضور کے دل پہ جا رہے ہیں تو اس کرینے سے جا رہے ہیں حضور کے دل پہ جا رہے ہیں حضور کے دل پہ جا رہے ہیں تو اس کرینے سے جا رہے ہیں حضور کے دل پہ جا رہے ہیں تو اس کرینے سے جا رہے ہیں رسولِ اکرم زمینِ رب پر کسی طرح ہم نبھا رہے ہیں کوئی بھی آپ نے دیکھا ہے جس طرح کا ماحول ہے جو دین پہ چلتا ہے اس کو بھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اور حکارت کی نظر سے داڑی شریف رکھی ہو دوئے مولوی کیونکہ کوئی تمیز نہیں رہی مگر اشرف نیاں برکاتی کہتے ہیں رسولِ اکرم زمینِ رب پر کسی طرح ہم نبھا رہے ہیں جہانِ تاریخ میں لہو سے چراغِ الفت جلا رہے ہیں جہانِ تاریخ میں لہو سے چراغِ الفت جلا رہے ہیں کہتے ہیں چراغِ الفت جلا رہے ہیں اگلے شعر میں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں چراغِ الفت جلانے والے یہ سب کچھ ہے ہی حضور کا کہتے ہیں چراغِ تیرا ہے نورِ تیرا بدن بھی تیرا لہو بھی تیرا یہ سب تیری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو کرزا چکا رہے ہیں یہ سب تیری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو کرزا چکا رہے ہیں ہم اپنی نفسانیت کے چاکے تمہارا حق کیا ادا کریں گے ایک تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیا لگا رہے ہیں کہ جس پہ تکیا لگا اور خصوصی طور پہ جس شیر کے لیے میں نے یہ کلام چھیڑا کو شیر کرتا ہوں الحمدللہ ہم سارے نسبتوں والے پہ رہے ہیں الحمدللہ حضرت میاں برکات آپ محشر کا منظر پیش کرتے ہیں کہتے کہ جب نام آیا عمال تلنے کا وقت آیا نا تو عمال بہت کم تھے تو کہتے میں مایوس ہو گیا مایوس ہو گیا اور پھر مایوسی اتنی چھا گئی کہ بلکل سمجھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا پھر وہاں پہ نسبت کام آئی اب سنیے گا شیر اور اپنی نسبت پہ رشت کیجئے گا کیا خوبصورت شیر اشرف میاں برکاتی لکھتے ہیں کہتے ہیں میں سخت مایوس سو چکا تھا کہ غوث آزم بکار اٹھے بکار اٹھے میرے مریدوں کو میرے نانا نا جان کب سے بھلا رہے بھلا رہے بھلا رہے بھلا رہے میں سخت مایوس سے ہو چکا تھا کہ غوث آزم بکار اٹھے میرے مریدوں کو میرے نانا میرے مریدوں کو میرے نانا نا جان کب سے بھلا رہے ہیں میرے مریدوں مریدوں کو میرے نانا نا جانے کب سے سبحان اللہ سبحان اللہ باوازِ غلامتی اب اشرف میاں برکاتی کہتے ہیں جو حضور کے درگ کی غلامی ہے نا غلامی کا دعوی کرنا سچا سچا غلام ہو تو کہتے ہیں یہ بادشاہ مقابلہ ہے کاری صاحب دیعے یہ ایک مامولی بات کو دیٹھا سنیں تیری غلامی کتاب داری تو بادشاہی مقابلہ ہے کہ باہر یزیدو جنید جیسے سفارشے لے کے آ رہے ہیں کہ باہر یزیدو جنید جیسے سفارشے لے نہیں جی اس کلام کا آخری شیر پیش کرتا ہوں ابلہ کازی صاحب چاہ رہا تھا کہ آپ سے پہلے آپ کی مہربانیہ کلام بہت خوب ہے اس کا مقتع سنیے اشرف میاں برکاتی کتنا خوبصورت کلام لکھا کتنا خوبصورت اور مقتع سنیے کہتے ہیں تمہاری سرکار کتنا خوبصورت کلام بہت خوبصورت خوبصورت کلام بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت خوبصورت کلام بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت خوبصورت کلام بہت خوبصورت فجرز میں سے جان رہے ہیں